سیاسی استحکام تک کوئی ملک یہاں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں سیاسی استحکام نہ ہو تو باہر کی تو دور مقامی سرمایہ کاری بھی نہیں ہوتی وزیراعظم شہباز شریف کا اسلامباد میں فور سیکیورٹی سیمینار سے خیطاب جس میں انہوں نے کہا سیاسی استحکام تک کوئی ملک یہاں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں سیاسی استحکام نہ ہو تو باہر کی تو دور مقامی سرمایہ کاری بھی نہیں ہوتی وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان مزید قرض لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا اسلام آباد میں گرین پاکستان کے عنوان سے سیمینار وفاقی وزراء وزرائے آلہ ذریم ماہرین سفارتکاروں اسکری حکام کسانوں کی شرکت وزیراعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا آپ کو بتا نہیں سکتے ہم نے کس طرح قرضے لے کر ملک کو بچایا پاکستان اب مزید قرض لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا میں نہیں بتا سکتا آپ کو یہ سپاہ سلار آپ کو نہیں بتا سکتے یہ فنانسمنٹ آپ کو نہیں بتا سکتے کہ کس طرح ہم ترلے منتے کر کے ہم اپنا لونز لے رہے ہیں اور ملک کو اپنا جو ملک کو جو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے پوری کوشش کی گئی وزیراعظم نے بتایا کسانوں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کریں گے فصلوں کو جالی عدویات سے بچانے کے لیے آرمی ایکٹ لاغو کرنا چاہیے ہم نے جالی عدویات کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا اور اگر کسان جو ہے وہ کھات بھی ڈالے وہ پانی بھی لے کے آئے دن رات بہنت کرے اور جالی عدویات کے ہاتھوں کسان خدا نہ خواستہ مارا جائے تو وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک سٹ بیک ہے کسان کے لیے بہت بڑا سٹ بیک ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر نے سیمنار میں عزازی مہمان کے طور پر شرکت کی آرمی چیف نے خطاب میں شرکہ کو یقین دلایا پاک فوج س آئی ایف سی کے تحت تمام حکومتی اقدامات اور پاکستانی قوم کی امنگوں پر پوری اترے گی ذریعی ٹیکسٹائل چمڑے اور لائیو سٹاک کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے حکومت اور پاک فوج کی ذرات کی ترقی پر خصوصی توجہ کی تعریف کی وزیراعظم نے ذرات اور لائیو سٹاک کی نمائش کا دورہ بھی کیا خالد محمود ایکس پریس نیوز اسلام آباد